جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک بہن کا سوال نامہ میں نے ابھی پڑھا ہے تو واقعیتاً ایک بڑے خطرناک اور سویر قسم کے بسلے میں یہ مبتلا ہے اور ایک بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ زندگی پوری کی پوری انسان کے لیے آزمائش ہے اور کوشش کریں کہ اس آزمائشی وقت کو اس زندگی کو اور اپنے اس ٹائم پیرڈ کو جو باقی ہے زندگی کا اسے اس طرح ہم گزار لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے رہا مسئلہ کہ جن معاملات میں آپ پریشان ہیں اور اس قدر پریشان ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کو دل بھی کرتا ہے اور بڑے گناہ میں مبتلا بھی ہیں جن میں سے آپ نے ایک کا ذکر کیا جس کو استمنا کہا جاتا ہے ہمارے عربی زبان میں اور انگریزی میں مسچوبیشن کہتے ہیں اور اردو میں اسے اس کے لیے مشتزنی کا لفظ بولتے ہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت مطلب آپ خود بھی اس کو محسوس کر رہی ہیں سمجھ رہی ہیں کہ کبھی فعل ہے برا فعل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہے اور اس میں نافرمانی اور گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے یہ کر رہی ہے کہ آپ کی جو ویلنگ پاور ہے یعنی کچھ کرنے کی جو طاقت ہے اسے ختم کر رہی ہے اور یہ ذہنی طور پر یہ چیز انسان کو مفلوج بنا دیتی ہے وہ کسی مرد میں ایسی عادت ہو یا کسی عورت میں ایسی عادت ہو وہ بالاخر انسان کو ایسا بنا دیتی ہے دپریشن میں اس قدر لے جاتی ہے کہ انسان زندگی میں یہ تیہ کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس کی جو ویل پاور ہوتی ہے قوت ارادی جسے بولتے ہیں اس کی وہ انتہا درجے کے ڈسچرپ ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا بڑا نقصان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی مرد ہو یا عورت صحت بہت متاثر ہوتی ہے اور صحت کے متاثر ہونے کی وجہ سے جب اس کے نکاح یا شادی کا وقت آتا ہے تو پھر جو ازدواجی معاملات ہیں ان کو نبھانا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور پھر بعد میں کل کلہ بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کے جو معاملات ہیں وہ بھی کرنا بہت حد تک اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور تیسے نمبر پہ ایک اور پرابلم اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی جو نکاح ہے بالخصوص عورت کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ اس کے نکاح میں بھی اس کی جو ازدواجی زندگی ہے اس پہ بھی اس کا ایک برا اثر اس طرح پڑھ سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بدزن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو مطلب عمل ہے یہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات نشان کی صورت میں ایک مخصوص حصے پہ نشان کی صورت میں اور بعض اوقات اندرونی کسی تبدیلی کی صورت میں یہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ دیتا ہے جن کا بعض اوقات موقع پہ تو انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن بعد میں کل کلان اگر یہ چیز ڈسکلوز ہوتی ہے تو خامد کی طرف سے یہ اس کے لیے ایک بدزنی کا بدگمانی کا ایک رستہ کھولنے میں یہ چیز معاملت کرتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کی شناعت اور اس کا برا ہونا اس میں تو آپ بھی کلیر ہیں میں نے مزید جس پہ تھوڑی روشنی ڈال دی ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ آپ بھی اس سے جان چھڑانا چاہتی ہیں اور بچنا چاہتی ہیں اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی اور حل نہیں ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہ سے بخشش طلب کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تو پہلی چیز تو یہ تیہ کر لیں کہ زندگی میں جو آپ سے جو کچھ ہو چکا ہے اسے ایک برا خواب سمجھ کے بھول جائیں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے آپ سے ایسا کچھ سرزد ہوا ہے آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں اور نئی زندگی میں اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں اور پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو کلیر کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں وہ معافی وہ توبہ سجدوں میں دعا کے ذریعے استغفار کے ذریعے کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھنے کے ذریعے اور کسرت کے ساتھ استغفار کرنے اللہ سے دعا مانگنے کے ذریعے تو پہلے تو چیز یہ ہے کہ اپنی جو سابقہ جو کچھ ہوا ہے اسے آپ بھولائیں اس کے خوکے شیطان گناہ چھوڑنے چھوڑوانے پر انسان انسان کو لاتا نہیں ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بھی خوف پیدا کر دو کہ تیرے لیے تو توبہ کا دروازہ ہی بند ہے تیری تو توبہ ہوئی نہیں سکتی تو تو بہت برا آدمی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ابھی بھی بہت اچھی ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی بھی اپنے آپ کو بہت سارے معاشرے کے فتنوں کے آگے اپنے آپ کو ایک دیوار ثابت کیا ہے اور ابھی بھی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا آپ کا انشاءاللہ والعزیز بہت جلد اپنے آپ کو آپ ریکاور کر سکتی ہیں اس کے لئے پہلا کام یہ کریں کہ اس چیز کو اس عمل کو چھوڑنے کا آپ مکمل تحیہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توبہ مکمل طور پر کریں دوسری بات یہ ہے دوسرا عمل کرنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خلوت سے بچائیں یعنی کوشش کریں کہ آپ پر کوئی ایسا ٹائم دن میں یا رات میں ایسا نہ آئے جس میں آپ روم میں اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں بالکل اکیلی ہوں خلوت سے اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کریں اور واشروم کے ضائع حضرت قریب جب آپ جائیں تو بھی بات کے لئے آپ جائیں تو اس وقت اللہ حمینی آوذو بکا من الخبوثی والقبائث اس دعا کو ضرور لازمان پڑھ کے داخل ہوں تیسری اس میں بڑی اہم چیز ہے اس پہ بھی غور کریں اور اس کو بھی ترک کرنے کوشش کریں وہ ہے سمارٹ فون موبائل اور اپنی نظر یہ چیز جو نظر ہے یہ انسان کو اگر یہ بگڑ جائے تو بہت دور پھینکتی ہے جا کے اور انسان کی بربادی اور تباہی میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور نظر کو بگاڑنے میں کہہ لیں آپ کے تعاون اور کنٹیبیشن اپنا دیر آیا ہے موبائل سمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی مکمل سہولت یہ چیز انسان کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے اگر آپ سے ہو سکے اگر ممکن ہو تو کوشش کر لیں کہ موبائل سے سمارٹ فون سے اپنی جان بلکل چھڑوا لیں یا کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک دو مہینے کے لیے اس کو ترک کر دیں اس حد تک ترک کر دیں کہ یہ آپ کے پاس بلکل بھی نہ رہے تو اس سے انشاءاللہ لزیز بہت معاملات آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گے چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ تیع کر لیں کہ اگر کوئی برا خیال ذہن میں پیدا ہوتا ہے یا کوئی بری عادت روائز ہونے لگتی ہے تو میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں یا دو نفل پڑھنے ہیں مثال کے طور پر یا چار نفل پڑھنے ہیں یا دو روزے رکھنے ہیں یا تین روزے رکھنے ہیں تو گناہ انسان چھوڑنے کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے کہ اس یہ شرط لگا لے اپنے اوپر کہ اگر میرے سے یہ کوئی غلط کام ہوا تو میں اتنی عبادت کروں گا اور اتنا اللہ تعالی کے لیے یہ نیکی اور تقویٰ اختیار کروں گا اس سے بھی انسان کے لیے گناہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے اگلی میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو پیر اور جمعرات ان دو دنوں کے روزہ رکھنے کا ضرور احتمام کریں ان دو دنوں کا روزہ انشاءاللہ اور عزیز اتنا تقویٰ اور اتنی انسان کی بیٹری چارج کر دیتا ہے جس سے اس کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو جو بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور آخری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے اور ان جوزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسرت سے دعا کریں اور بہت ساری دعاوں میں سے یہ دعا یہ دعا یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑیں اور اس کے علاوہ اگر برا خیال کوئی بھی پیدا ہو تو فوری طور پر اپنی بائن طرف تین دفعہ تھکیں حلقہ ساتھ اتکاریں اور اپنی زبان سے یہ پڑھیں اور ساتھ میں ولا قوتہ اللہ باللہ کا کسرت کے ساتھ ورد کریں ان سب چیزوں کو اپنانے کے ساتھ انشاءاللہ والعزیز یہ میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے بفضل اللہ تعالیٰ کہ یہ جو بری عادت یا بری لط ہے یہ انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کی ختم ہو جائے گی اب رہا آخری مسئلہ آپ کے نکاح اور آپ کی شادی کے حوالے سے اس میں میں گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کو گاہے گاہے ضرور محبت اور پیار کے ساتھ یہ سمجھانا چاہیے اگر آپ کی فیملی میں آپ کے خاندان میں آپ کے بھائیوں میں آپ کی بہنوں میں کوئی بڑی ایسی خاتون یا کوئی بڑا ایسا شخص جس پہ آپ کو بھی پورا اعتماد ہو آپ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہو محرم ہو آپ کا اگر اس کے ذریعے سے بات کہلوائی جائے تو وہ بھی کی جائے تو یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا رہا یہ مسئلہ توٹنے نہیں پائے گی یہ جو چیزیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ذہن سے بالکل نکال دیں انشاءاللہ میں نے جو حدیث پیش کی ہے اتائیب من الزمبی کمل لازمبالہ گناہ سے توبہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سارے معاملات ویسی کر دے گا جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے ماضی کو بھی بول جائیں اور مستقبل کے کسی بھی اندیشے سے پریشان نہ ہوں رسول اللہ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے جو اپنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آپ کے ساتھ آکے کرتے تھے بہت بہت کچھ آکے بیان کرتے تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے کہ توبہ کا در کھلا ہے آپ کے لئے اس وقت تک جب تک آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر آپ کی جسم میں ایکزسٹ کر رہی ہے آپ کے جسم میں موجود ہے اور سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انسان اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل چھڑا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس لط سے اس سعادت سے ضرور بچائے گا رہا نکاح کا مسئلہ شادی کا مسئلہ میں ایک میسج آپ کے والدین کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ میں الگ سے بھیج رہا ہوں وہ آپ ان کو سنوائیں وہ ساری نصیحت ان کے لئے ہوگی اور آپ کے لئے میں یہ کہوں گا کہ مناسب حد تک اپنی کوشش اور کہنے کی حد تک اور کہلوانے کی حد تک اپنی جو آپ کی افرٹ ہے وہ آپ جاری رکھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نکاح اور شادی اور اچھے رشتے کے لئے آپ ایک دعا میں بتا رہا ہوں سورہ القصص بیس میں پارے میں ہے رب انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر یہ دعا اکسرت کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ معاملہ بہتر ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے اوپر اپنے آپ کو بالکل رضا مند رکھیں قطعی طور پر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو خودکشی کی طرف جانا اپنے جسم کو عزا دینا تکلیف پہنچانا کٹ لگانا آگ میں جلسنے کی کوشش کرنا چلانگیں لگانا یہ سارے جو کام ہیں یہ ایک مومن مسلمان کو زیب نہیں دیتے یہ شیطان ایک بڑی ایکسٹریم پہ آپ کو لے جا کر آپ کو تباہ کرنے کی پوری سازشی کرتا ہے اور اللہ کا فضل سمجھیں اپنے اوپر کہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا حادثہ آپ سے سرزد وہ نہیں کروا سکا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا کہ جس سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے قرآن مجید نے صاف کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل مت کرو اِنَّهُ قَانَبِكُمْ رَحِيمًا بے شک اللہ کی ذات تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والی اور آگے کہا وَمَنِيَ فَعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا جس بندے نے اپنے آپ کو تکلیف یا اپنے آپ کو قتل کیا اس بندے کو اللہ کہتا ہے میں آگ میں ڈالوں گا اور اللہ تعالیٰ پر یہ چیز بڑی آسان ہے تو یہ چیزیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس طریقے سے مارنا پیٹنا ازاد دینا تکلیف دینا یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں نفسیاتی اور ذہنی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو کلیر کریں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گی کہ کس طریقے سے آپ میں بہتری آ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ اچھے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹنا پسند کریں اور جلوت کو اختیار کریں عام طور پر جب ایسی کنڈیشن انسان کی ہوتی ہے تو اسے لوگوں میں بیٹنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ لوس کنفیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ اپنی خود اطمادی کو کھو دیتا ہے تو اسے لوگوں میں بیٹنا اچھا نہیں لگتا وہ خلوت کو پسند کرتا ہے تو میں نے آپ کے لیے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں میں نے ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ خلوت سے آپ نے بچنا ہے زیادہ سے زیادہ وقت لوگوں کے اندر گزارنا ہے اور اچھے لوگوں میں گزارنا ہے برے لوگوں کی مجلس محفل سے بلکل استناب کرنا ہے اگر آپ کالیج یا کسی جگہ پر آپ کا آنا جانا ہے تو اپنی نظر کو مکمل بچائیں اور ہر صورت ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس کو اختیار کریں جو اچھے لوگ ہیں اور خلوت سے بلکل استناب خلوت سے بھی بچنا ہے برے لوگوں کی محفل اور مجلس سے بھی بچنا ہے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ یہ چیز آپ کو آپ کی اس مشکل اور مسئیبت سے ضرور نکال دے گی ایک صحت مند زندگی آپ جییں گی اور ایک صحت مند مومن مسلمان جب آپ بنیں گی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جب آپ اس انداز میں پیش ہوں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل آپ پہ ضرور کرے گا اور اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کب یہ سارے معاملات ہونے ہیں وہ اپنے وقت مقررہ پر آپ کے لئے ان معاملات کو ضرور آسان کرے گا یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تکرکنی موسیقی